انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں پنجاب کانگریس میں کیپٹن بنام صدھو کی جنگ پر اس وقت کی سب سے بڑی خبر نفجوت سنگھ صدھو کل پنجاب سے دلی آ سکتے ہیں خبر ہے کہ صدھو دلی میں آلہ کمان کے سامنے پیش ہوں گے اس سے پہلے کل سی ایم امرندر سنگھ کی کانگریس پینل کے سامنے پیشی ہوئی تھی جس میں کیپٹن نے صدھو کے خلاف جم کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کیپٹن امرندر آج شام واپس پنجاب لوٹ رہے ہیں اور کل صدھو دلی پہنچ سکتے ہیں تو بڑی خبر یہ ہے کہ صدھو اب ایک بار پھر سے دلی میں پیشی کے لیے آ سکتے ہیں کل صدھو دلی پہنچ سکتے ہیں اور ان کی آلہ کمان کے سامنے پیشی ہو سکتی اور آج شام تک کیپٹن امرندر سنگھ واپس پنجاب لوٹ جائیں گے کل ان کی پینل کے سامنے پیشی ہوئی تھی اور پینل کے سامنے کیپٹن امرندر سنگھ نے صدھو کو لے کر اپنی ناراضگی کا کھل کر اظہار کر دیا ہے نوجود سنگھ صدھو نے کھلے عام کیپٹن کے خلاف جنگ چھیڑ لکھی لیکن کانگرس سیدھے سیدھے صدھو پر ایکشن لینے سے ہچک رہی ہے بچ رہی ہے چناف سے پہلے کانگرس صدھو کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی حالانکہ پنجاب کے کانگرس پرباری اور کانگرس پینل کے صدر سے ہر اشراوت نے کہا کہ صدھو کا طریقہ چھیک رہی ہے ہر اشراوت سے بات کی ہے انڈیا ٹی وی سنبادتہ ویجل لکشمی نے نوجود سنگھ صدھو میں کچھ ویسیستائیں ہیں اور جب آپ وہ ایک پارٹی میں ہیں تو اس پارٹی کو پورا حق ہے کہ ان کی ویسیستہ کا بھرپور اپیوگ کرے لیکن یہ ہی ان کی شکایت ہے کہ ان کی اپیوگیتہ کا بھرپور استعمال پارٹی نہیں کرے ابھی تک ان کی جو شکایت ہے وہ واجیب ہے اور اس کا جو مین مناگار ہے وہ میں ہوں لیکن میں چاہوں گا کہ ان کی شمتہ کا اپیوگ ہو اور اس کے لئے اس راستہ نکالے گی سر کیا ان کو کوئی بڑا رول آنے والے دنوں میں کیونکہ اس طرح کی باتاریتی پی سی سی ادھیاکشیا کیمپین کمیٹی چیف کیا اس طرح کا کوئی بڑا رول کیونکہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں سیدھو اپنی پورٹریٹی کے پرائیم پر ہے اور اس سمائی ان کو جو ہی رول دیا جائے گا اس کو وہ بیسسٹ بنا دیں گے تو سیدھو کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی کے لئے مہتبون کام کریں بھوشی کے لئے بھی پنجاب اور کانگریس دونوں کے لئے مہتبون ستمب بنیں اب جب اونچے مقام کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کو اس کے لئے بہرے شمائی سب چیزوں کی ٹھیک طریقے سے پہچان کرنے پڑتے ہیں ٹھیک طریقے سے پہچان کرنے پڑتی ہے مجھے ان کا بیان جو ٹائمنگ ہے وہ اچھا نہیں لگا اور میرے سیدھو کی پنیت پرنجا اس وقت سیدھے ہیں میرے ساتھ جوڑ چکے ہیں پنیت ہم نے پنجاب کے پرباری حریش شعوت کو سنا انہوں نے کہا کہ صدو کا استعمال اور بہتر طریقے سے ہونا چاہیے اور اس میں میری غلطی ہے لیکن ساتھی ساتھ وہ بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صدو کو تھوڑی دھیر رکھنے کی ضرورت ہے آپ کی کوئی بات چیت ہو سکی نو جو سنگھ سیدھو سے کیپٹن کی پیشی پر اور خود ان کے دلی آنے کے کارکرم کو لے کر دیکھیں بہرحال جو نو جو سنگھ سیدھو ہیں وہ اگر بات کریں تو نیشنل میڈیا سے پولی ترسلوں نے دوری بنائی ہوئی ہے ہاں پرنٹ میڈیا کے ساتھ میں سے بجور اپنی بیان ہے لیکن جو سورسز بتا رہے ہیں اور جو دلی میں بھی جو بات چیز چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل سیدھو جو ہیں وہ پینل کے سامنے پیش ہوں گے کیونکہ کنجاب کے مکمل منطری کیپٹن مریندر سنگھ نے اپنی جو بات ہے گیارہ دن کے اندر انہوں نے دوسری پر وہاں پر دورا کیا اور اپنی پوری جو تین گھنٹے کی میٹنگ چلی وہاں پر میرکن انہوں نے اپنی پوری بات رکھے اور اپنی بھڑا جوتی ہو جمکہ نکالی ظاہر تو تعلی ایک خاص سے نہیں بستی اور ایسے میں پینل جو ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ سیدھو بھی اپنی بات رکھے اور میری خود پینل کے ایک سرسے سے بات کیونکہ یہ کہنا تھا کہ چوبیس تاریخ کو سیدھو جو ہیں وہ خود انہوں نے باقیدون سے بات کی ہے کہ ان کو بھی اپنی بات رکھنی چاہیے اور سورسزز یہ بتا رہے ہیں کہ چوبیس تاریخ کو سیدھو جو ہیں وہ پینل کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں کسی بیچ ایک اور نئے پینل جو ہے سلمان خرشید اور امدیکہ سونی کے نظرتوں میں بنایا گیا ہے وہ بھی اسی بیٹر کو دے نہیں گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ جساں سے ہری شرابت کہہ رہے ہیں کہ سیدھو جو ہیں وہ کافی اپی ہوگی ہے اور یہی بات ہے اور پینل نے اشارہ دے دیا ہے پنیت ایک طرح سے کہ ابھی سیدھو کو دھہرے رکھنا ہوگا یعنی جو کچھ پنجاب میں سیچویشن ہے اس کلہ کو ختم بھی کرنا ہے اور ساتھی ساتھ سیدھو کو ابھی دھہرے بنانا ہوگا اور آنے والے وقت میں ان کے لیے کچھ سوچا جائے گا بہت بہت شکریہ پنیت ہمارے ساتھ جوننے کے لیے کانگریس کے لیے پنجاب سے راجستان تک کلہ کا سنکچ کھڑا ہوا ہے راجستان میں گہلوت بنام پائلٹ کی لڑائی پر بڑی خبر آ رہی ہے گہلوت کے سمرتھن میں نردلی ودھائکوں کا آج جیپور میں شکتی پردرشن ہے سرکار کو سمرتھن دے رہے تیرہ نردلی ودھائکوں کی بیٹھک ہونے والی ہے اس بیٹھک کے ذریعہ آلہ کبان کو یہ سندیج دیا جائے گا کہ سچن پائلٹ کی ڈیمانڈ کے آگے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس بیچ کانگریس کے ہارے ہوئے سترہ امیدواروں نے سونیا گاندھی کو ایک خط لکھائے اور آروپ لگایا ہے کہ بی ایس پی اور نردلی ودھائکوں کی وجہ سے کانگریس کے کارکرتاؤں کی اندیکھی کی جا رہی ہے گہلوت کیمپ کی ودھائک رامکیش میڑا نے سچن پائلٹ پر سرکار کو آئیس تھر کرنے کا روپ لگایا ہے رامکیش میڑا نے کہا ہے کہ پائلٹ کھل کر بتائیں کہ آلہ کمان نے ان سے کیا وعدہ کیا تھا بار بار ہائی کمان کا نام لیتے ہیں ہائی کمان سے بادے کیا بادے کیا ہائی کمان نے جنا بتائے تو اسے ہی راجہ ساری کی جنتہ پوسرے چاہتی ہے کیا بادے کیا ہائی کمان آپ نے جو سرٹے رکھی ہائی کمان نے کون کون سی سرٹے آپ کی منجور کی کون کون سی سرٹوں کو ہائی کمان نے مانا ہائی کمان ہی اگر مان لے گا تو راجستان کو مکمنٹی جی کی ایسی کوئی منصر نہیں ہے کہ ہائی کمان کے بادے کو وہ مانے نہیں راجستان کو مکمنٹی جی کے سامنے وہ کھلا سا کریں پیس میڈیا کے ساتھیوں کے سامنے کھلا سا کریں راجستان کی جنتہ کے سامنے فلا سے کرے یہ سرکار کو ایسٹر کرنے کا جو کام کیا جا رہا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی سارے پہ کیا جا رہا ہے اگر ہمارے نردلیے ساتھی اور بس باسے کانگریز میں آئے ہوئے ساتھی ہم انیس لوگ اگر کانگریز کے ساتھ نہیں ہوتے سرکار کے ساتھ نہیں ہوتے سرکار تو کبھی کی گھر گئی ہوتے ہیں منیش بھٹا چارے میرے ساتھی اس وقت میرے ساتھ جوڑ چکے ہیں منیش یہ نردلیوں کو بیٹھک کرنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے دیکھئے یہ آلہ کمان کو ایک میسز دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ کچھ دن پہلے اگر آپ نے دیکھا ہو تو اجی ماکن کا ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سچین پائلٹ کی پریانکہ گانڈی سے بات چیت ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں ان کی جو مانگ ہیں اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا لہٰذا اب آشوگ گیلوت کا جو گھٹ ہے وہ ہاوی ہو رہا ہے اور یہ آلہ کمان کو میسز دینے کی کوشش کر دی کہ جس بوتے سے سرکار بچی ہے یعنی نردلی اور بسپا کے سمرتن سے جو سرکار بچی ہے اس کو بھی آپ اگنور نہ کریں اور یہی وجہ ہے کہ لگ بگ تیرہ نردلی ویدھائک وہ آج بیٹھک کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی منشاہ صاف کر دی ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پدیش صدیق شیطے سچین پائلٹ نے سڑی انتر کیا اور وہ آہستھر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لہٰذا آلہ کمان کو ادھر نہیں بلکہ جنہوں نے سرکار بچائی ہے ان لوگوں کی طرف دھیان دینا چاہیے اگر منتی مندل وستار ہوتا ہے تو ستہ میں بھاگیداری نردلی ویدھائکوں کو ملنا چاہیے جنہوں نے سرکار بچائی ہے نہ کی وہ لوگ جنہوں نے بھگاوت کی ہے تو کل ملا کر بہت زیادہ گھڑباجی ہو رہی ہے اور رامکش مینا نے بھی ابھی صاف کہہ دیا ہے کہ سچین پائلٹ نے پارٹی کے خلاف بگاوت کری ہے اور آہستھر کرنے کی کوشش کری ہے لہٰذا ان کے خلاف کاروائی ہو اور ایک بات اور رامکش مینا نے کہا ہے کہ سچین پائلٹ باہری ہیں لہٰذا آلہ کمان کو گوھر کرنا چاہیے کہ ان کا اپیوگ باہر اتر پردیس کے چناؤں میں کرے اس طریقے کی بیان اب نردلی ہے چلیں انتظار کرتے ہیں کہ آخر راجستان میں جو کچھ چل رہا اس کے نتیجے کے آتے ہیں کچھ وقت میں اور بہتر طریقے سے چیزیں صاف ہوں گی بہت بہت شکریہ منیشہ ہمارے ساتھ جون نکلے اور آہتالیس گھنٹے میں دوسری بار پوار سے کیوں ملے پیکے آپ کو بتائیں گے برک کے بعد نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ